رسٹ اب بعض افر رسٹ میں پہن آتا ہے میں اس کو کہا دوں تو میں تو سروائیکل کا پرابلم ہے میں کہتا ہے پھر آئیدھر ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے یہ ٹریول کر کے رسٹ تک آتا ہے یہاں سے ٹریول کرے گا رسٹ کو پکڑے گا ٹائیسپس فنگر یہ گھر فنگر تک آتے ہیں پین تو یہ ہم نے اس لیے آپ کو کہا کہ آپ مریض کو کہیں گے آپ کا چوتھا مورہ خراب ہے آپ کا ڈائی فرام میں آ گیا اب نیکس مذہب سے ہم شروع کرتے ہیں اب یہ مصر جو اوپرا یہاں گدی میں یہ درد آتا ہے پہلا درد جسیدہ جلسی میں یہ پہلا درد پھر یہ تین موروں کا نیچے درد کوکولس اب اس کے نیچے آپ کا جو نام ڈائی فرام میں یہ درد آئے گا بہت کم چانسز ہوتے ہیں اب یہ پین شولڈرز میں آ جائے گا یہ پین بازوں میں آ جائے گا یہاں موس کامن ڈیجنیٹیو چینجز ہیں موس کامن اور یہاں کیا بنتا ہے آسٹیوفائیڈ بنتا ہے یہاں کیا بنتا ہے آسٹیوفائیڈ بنتا ہے نوکیں ہڈی کمزور ہوتی ہے نوک نکلتی ہے نوک نکلتی ہے نوک کو کمپریس کرے گی درد جیوں آئے گا اور ڈیجنیٹیو ڈیسٹیکٹیو سب سے بڑی دوائی سفلینیم ہے یہ بیس ہے آپ کی سفلینیم سیکنڈ پہ ہم چائز پہ جائیں گے ڈروسرا پہ پہلے ہم سفلینیم پہ جائیں سیکنڈ چائز ہمارے پاس ڈروسرا ہوگی اور ان دونوں کو ایلپ کرے گی آرامیٹ آرامیٹ اڈیوں کی جان ہے تیسری دوائی جو ڈیجنریشن کی دو دوائیاں آگے پہ شاک لدہ ہو جائیں گی ایک فاسفورس ہے اور ایک سلیشیا ہے اس کو ہم ڈیفرنشیٹ یہاں کریں گے کانسٹیوشنلی موڈیلیٹی پہ ایک کو سردی زیادہ لگتی ہے ایک کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو ہم آگے کیا کریں گے فاسفورس کو ایڈ کریں گے یا سلیشیا کو ایڈ کریں گے تیسری توٹلی پیتھولوجیکلی چینج پہ میڈیسن آ جاتی ہے وہ ایک کلکیریا فلور اور یہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے فیل ہونے کے اور میں آیا سروائیکل میں نے پس لکھنے میں جو ٹائم لگتا ہے لکھنے میں ٹائم لگتا ہے کہتے ہیں کہ کیسے لکھتا ہے اس کے پیچھے کتنی سٹرگل ہے کتنی محنت ہے کیسے لکھتا ہے ایسے تو نہیں لکھتا نا یہ کبھی بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس کے فیل پھر ہمارے پاس دو بڑی دوائیاں اور یہاں کام کرتی ہیں اور وہ بہت اچھا کرتی ہیں ایک ہے مگنیشیا فاس اور ایک ہے آئی پیری کم میں پانچ چھے ڈوزز میں آکے دے دیتا ہوں جب درد ہونا پہلے مگنیشیا لو پانچ دس من بعد آئی پیری کم دے سیٹل پھر ایک دو چار دفعہ دے گا یہاں یہاں سے ٹریبل کرے گا لیکن یہ آپ سمجھیں کہ اتنے کیسے اس نے اس طرح ٹھیک ہی ہے مجھے اس میں اگر کہیں فیلیر آتا ہے میں یہ کر دیتا ہوں چھے پوریاں بنا کر تین مگنیشیا کی دے دی تین آئی پیری کم کے لیے اس میں ایک اور دوائی بڑا اچھا کام کرتی ہے جب یہ جرل فنگر میں آتا ہے پیریس کواڈی فولیا پیریس کواڈی فولیا اور میں اس کو سی این کی ایک ہی ڈوز دیتا ہوں اگلے دن بندہ کہتا ہے درد میرا ٹھیک ہے اور پیریس کواڈی فولیا آٹومین کی بھی بڑی مزے کی دوائی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ اس کو پڑھیں گے نا یہ اگرینشیا کے ساتھ ملتی جلتی دوائی ہے یہ یونسٹیٹک فیس ہوتا ہے جسے اگرینشیا نہیں اس ٹک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اگرینشیا ٹک ٹکی باندھ کے بھی دیکھتا ہے یہ بھی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے آپ کو کبھی اپنے ڈپریشن میں اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا کیا ہے نہیں کیا ہوگا ہم نے اس کو کیا ہے اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ گنیشیا ادھر ادھر ہو جائے نا پیریس کواڈی فولیا ٹک کے لگتی ہے جس لیے یہ آٹومین کی بھی دوائی ہے اور میرے پاس کسر سے ہم ایک سوٹ یوز کرتے ہیں کسر سے جہاں فگرز میں پہن پہلا فارمولہ فرز کریں کسی ویسے مس ہو جاتا ہے موس کامل تو میں اسی کو دیتا ہوں پھر میں ایک ڈوز بلے رانگی دیتا ہوں اور ایک پیرس کواڈی فولیا اگرے در مرید کہتا ہے سکون ہے جی ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں کام چلتا بھئی اس کے پیچھے پوری پوری سائنس ہے یہ چار تین نسخے ایک یا دوسرے لکھنے میں کتنی دیل لگے گی اگر آپ کے کنسپٹ کلیے رہے آپ کی اپروچ کلیے رہے ایک سے نہیں دوسرے تیس رہ گیا اور ایک اور پیرلائٹک پیرلائٹک کنڈیشن جب آ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے نم ہو رہا ہے آتھ بیسے نم سب میں ہوتا ہے اکثر کمپلین عورتیں آگے کہتی ہیں ہاتھ سنو رہے ہیں وہ پہلے ہی سیفلینم اور امیٹ کلکیریا فلور سے سیٹل ہو جائیں گے فرض کرے کہ اس کوئی بیچ میں سے باہر نکل آتا ہے تو کاسٹیکم یہ سروائیکل میں آپ کا مسئلہ حال میں نے کر دی اور دو جگہ کے پین آتے ہیں یا سروائیکل یا لمبر شیکلل ایریا میرے پاس ایک آئے کسٹم کے آفیسر آئے ان کے ساتھ ان کا بیٹا ڈاکٹر تھا کالر پہنا ہوتا ہاتھ پہ وہ پہنا ہوتا تو میں نے کہا رش پڑھو تو میں نے ادھر آئے میں کہا آو جی آو جی ادھر بیٹھے میں کہا آپ کوئی سروائیکل کا پرویمنہ میں سی فور فائی میں مسئلہ آ رہے وہ بیٹا ہوں گے اس کا جون ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں کہا آپ پیش کرا لے امرائی کرا کے لے کہتا ہے امرائی تو میرے پاس ہے میں کہا پڑھو اس کو کہتا ہے آپ کو کیسے میں اتحران ہوں تو تمہیں کسے پتا چلیے میں ڈاکٹر ہوں خود یہ میرا باپ میں امریکہ سے بھی اس کو گم آ کے لائے ہوں آپ نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا میں نے کہا یہ بیوی سائنس ہے امرائی رپورٹ نکالی وہی مورے پریس تھے مجھے کہتا کیا ہوگا میں کہا ٹھیک ہو جائے گا کہتا اتنا آسانی سے میں کہا ہو جائے گا پھر میں نے دیا دو ہفتے بعد میں نے کہا دو ہفتے بعد میں نے دکھانا دو ہفتے بعد آیا تو پرشان رہتا میں کہا سنائے نہیں میں بہت پرشان ہو جی میں کہا کیوں کیوں پرشان ہے ٹھیک ہے آپ کہتا میں تو ٹھیک ہوں میں کہا آپ کو کیا پرشان نہیں ہے کہ امریکہ سے ہو گیا ہے نہیں ٹھیک ہوا میں نے کہا یار یہ سائنس ہے ایک اور یہ اور ایک سائنس ہے اس کی بھی طرح جو جائے لوگ جو میرے ساتھ آج پندرہ بیس تیس جو سپیشلس کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس میں ریڈیولوجسٹ ہے آرثوپیڈک ہے اس میں پیتھولوجسٹ ہے یہ سارے لوگ بسیکلی اومیوں کی دعائیں لے کے درقائل ہوئے سمجھ آئیے آپ کو تو اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو وہ کہیں گے یار یہ بیسی بندے ہیں ان کو نہیں پتا رومیٹر آرثریٹس کیا ہوتا ہے جنگیزیشن کیا ہوتی ہے گوٹ کیا ہوتا ہے یہ تو ایسی بات لگ گیا لگ گیا نہ لگا لگ گیا تو لگ گیا نہ لگ گیا تو نہ لگا وہ کہتے ہیں پیر پتر دیسی تو نہیں رکھنا ایک بڑا عجیب سا کنسپٹ ہے ہمارا لیکن یہ بڑی مزے کی سائنس ہے اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے جائیں ڈیٹیل میں پڑھتے جائیں ہم نے ایک کنسپٹ کلیر کیا آپ کو بیسی سیٹ کی ڈیفرینشیٹ کیا پھر آپ اس پہ آئے اور اب آپ اس کو سمجھ کے جب دمائیاں دیں گے اور آپ کو اس کی بیسی کا پتہ ہوگا تو آپ کو خود بھی مزا ہوگا مریض کو بھی مزائے گا اب یہاں ایک اور پرامل جو ہم نے کہا کہ وہ آئے گا انکلوزنگ کا جس میں مورف فیوز ہو جاتا وہ انکلوزنگ ہے اس کی بڑی خاص سیمٹم آئے گی آپ کے پاس مریض جب آئے گا تو پورا گھومیں گا یوں نہیں کر سکتا یوں نہیں کر سکتا یوں نہیں کر سکتا ایک خاص مومنٹ سے اس کی انٹری اس کی خاص مومنٹ کی ہوگی ہیڈ سٹل ہوگا یوں جب وہ پھرے گا بھی تو یوں پھرے گا یہ جاج ہو جاتا ہے this is an enclosing سمیڈا لٹس یاٹو میون ڈیس آرڈر اور وہی کاز میں نے کہا اس کو سیٹ کریں میازمیٹک کو سیٹ کریں اس میں ڈیفرنڈ میازمیٹک بھی آ سکتے ہیں مثلا ٹیپر کلوزنگ بھی آ سکتا ہے سیفلس بھی آ سکتا ہے فیوز سائکوز بھی ہو سکتا ہے فیوز کریں تو وہ بیس سیٹ کر کے آپ اورومیٹ پہ آ جائیں آپ کلکیریا فلور پہ آ جائیں بگنیشی ایسیڈ فال کو کاز جون کے دیں لچک پیدا کرنے کے لئے جو ہمارے پاس دوائییں ہیں وہ کلکیریا فلور ہے ہمارے پاس جو دوائییں ہیں وہ آرہ سٹاکس ہیں وہ روٹا ہے وہ برائونیا ہے وہ کالچکم ہے یہ وہ جو دوائییں ہیں کہ جوڑوں کے اندر جو سکتی آ جاتی ہے اس کے اندر لچک پیدا کرتی ہے لیکن یہ کام مزہ کا نہیں کریں گی جب تک آپ اس بیس پہ نہیں جائیں گے اس بیس پہ جائیں گے ہم آگے چلیں آگے چلتے ہیں اب یہ درمیان والا جو اسہ آگیا تھروسک آپ یاد رکھیں یہاں بہت کم کمپلین آتی ہے کیونکہ یہ آگے رپس کے ساتھ یہ ڈی جو ہے نا اس کو سپورٹ ہوتی ہے یہ بارہ مورے یوں رپس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ انجری ہوگی انجری اوپر بھی ہوگی لیکن وہ اوپر جو ہوگی انجری میں بہت کامل نہیں یہ سروائیکل ایریہ کی انجری ہوگی تو آپ نے انجری کی جو بونز کی میڈیسن اور نلز کی میڈیسن وہ اپلائی کرنی ہوگی آرنی کا روٹا سمفائٹرم سمفائٹرم بہت بڑی دوائی ہے فریکچرز کی پھر یہاں بہت بڑی دوائی ہے ہائیپیریکم نرب ساتھ کمپونڈ فریکچر آ جاتا ہے بون بھی آ جاتی ہے نرب بھی آ جاتی ہے مسل بھی آ جاتی ہے تو ہم اس کو انجری پہ اور یہاں دو پرابلمز ہوں گے یہ یاد رکھیں جس سیریہ کا اگر آ گیا تھروسے کے رئیے کی پین آگی کریں انجری سیکنڈری ملک جنسی ہے جہاں کوئی گروتھ ہوگی جب کینسل ہوگا ٹیومر ہوگا کوئی گروتھ ہوگا ملک جنسی آ جائے گی ادروائز یہ ایسا مضبوط ایریا اس کو باقی چیزیں نہیں تنگ کرتی روز کا کوئی چیز لگے گی تو زیرا اس کو فریکچر کر دے گی ادروائز ڈیجنریشن چینجز اوپر زیادہ پکڑی جاتی ہیں نیچے زیادہ پکڑی جاتی ہیں کیونکہ جو موبلیٹی ایریا ہے زیادہ وہ پکڑا جاتا ہے یہاں پرابلم آئے گا تو پھر آپ کو فوراں سٹائک کرنا چاہیے ادروائز اینجری ادروائز ملک جنسی آپ فوراں چوٹ لگی ہے نہیں ایک سرے کر آیا ہے اس میں تو مجھے کوئی گڑھ بن لگتی ہے وہ رول ڈاؤٹ ہو گیا چوٹ نکل گئی سیکنڈ چائے ساپ کے پاس کتنی منٹ نتانے منٹ ڈیاغنوزز بنے امرائی ہے پتہ لگ جاگے ٹیمور پڑا ہوئے کوئی بھی ملک جنسی ہے فوراں سٹائک کرنا چاہیے جو پہلے مرابلم ہم نے اس میں ہم بعد میں سوچیں گے پہلے ہم دو چیزیں سوچیں انجری ہے اور انجری میں بون کی انجری میں یاد رکھیں سٹارٹ ڈروسہ سے کریں گے ہم ایک دم ڈروسہ بون کو سٹینٹھ پروائیڈ کریں گے بڑی زبردست مزے کی دوائی ہے بڑی مزے کی دوائی ہے میں کہتا ہوں کمال چیز ہے ڈروسہ انجری میں علاقے لکھا نہیں ہے اس کا دیکھیں یہ میرا کلینیکل ایکسپیریلس ہے کہ میں اللہ اورومیٹ سے پہلے سٹارٹ کرتا تھا پہلے پہلے ارنیکہ روٹا یہ وہ اسے پھر میں نے اورومیٹ ایڈ کرنے شروع کی اب پچھلے پہنچ سات سال سے ہم نے ڈروسہ صاحب جو لگا رہی تو ہمارے ریزلٹ اور ریفائن ہونے شروع دی ڈروسہ اڈی کے اندر ایک طاقت پیدا کر دیتا جوڑ کے اندر ایک طاقت پیدا کر دیتا اور یہ تو لوکالی خانسی میں اس کا استعمال کرتے ہیں یہ اڈیوں کی بہت بڑی دوائی ہے اس کے بعد آپ اورومیٹ دیں اور بونس ٹینٹھن ہو جائے گی پاور فل ہو جائے گی پھر آپ روٹا دیں سیمفائٹم دیں کلکیریہ فاس دیں آپ کے کیس انجری کے یہاں کلیر ہوتے جائیں اور سیکنڈی ملک جنسی کریں گے پھر ہم ملک جنسی کا ٹریٹمنٹ کریں گے اس میں ملک جنسی میں یہی ہوگا کہ بیس سیٹ کریں گے میازمیٹک بیس سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم جو اعلان جو کانسیٹوشنلی اس کی دوائی ڈونڈیں گے مثلا کلکیریہ فاس کلکیریہ کار فاس فورس اس طرح کی دوائی ڈونڈیں گے پھر اس سے ہمارا کام نکل جائے گا آدھر ویس آرگن سپیس پہ بھی کینسیری سیمفائٹم بہت بڑی دوائیہ کینسر کی کلکیریہ فلور بہت بڑی ایکلا لاوہ کلکیریہ فاس کلکیریہ کار اس ساری فاس فورس اس ساری بونڈ ملک جنسی کی دوائیہ آپ نے بیس سیٹ کر دی آپ آگے آگے تھروسے کلیر ہو گیا آگے آجائیں لمبر اور سیکرل بہت زیادہ کامن کمپلینس آتی ہیں لمبر سیکرل رہیے کی سروائیکل پکڑا ہوگا یا یہ جگہ پکڑی اب یہاں وہی ہم نے میتھڈ یوز کرنا ہے ڈی جنریشن والا انفلیمیٹری والا یہاں ڈی جنریشن میں بہت زیادہ سفلینیم کا استعمال ہے بہت زیادہ سفلینیم کا استعمال اورومیٹ کا استعمال کلکیریہ فاس اور روٹا ویٹ بیرنگ ایریہ روٹا ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں کلکیریہ فاس اور ہمیں ڈروسرا سفلینیم ہم بون کے اندر سٹرنٹھ پروائیڈ کرتے ہیں اور لگامنٹ کے لئے ہمیں روٹا استعمال کرتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو جو بون کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس پہ اگر کسی دوائی کا سب سے زیادہ رول ہے تو وہ ہے روٹا اور سیکنڈ چائز ہمارے پاس ہے کلکیریہ فلور کلکیریہ فلور بھی کیا کام کرتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو ان کے اندر جو نرم ہو جاتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں ان کے اندر لچک خطہ اس کو کلکیریہ فلور کرتے ہیں اور یہ ساروں کی تینوں کی علامتیں بڑی مزے کی ہیں یہ تانوں بگننگ پین کانسٹین مومن رس ٹاکس کی طرف